بیجے پی کے فائر برانڈ نیتا سنگیت سوم نے انڈیا نیوز سے خاص وادشت کی سنگیت سوم نے سپا پر جم کا نشانہ سادھا یو پی کے جنتہ بیجے پی کے سمرتن میں ہیں اکیلیش یادو تستی کرن کی راجنیتی کرتے ہیں اور کیا کچھ کہا ہے آپ بھی سنیے ساتھ بیجے پی کے فائر برانڈ نیتا سنگیت سوم جی موجود ہیں اور تمام وشیو پر آج وہ آئی ٹی وی نیٹ وک سے بات کرنے والے ہیں کسانوں کا مسئلہ ہو یا پھر دوسرے مسئلے ہو تو سیدھے سنگیت سوم جی کے پاس چلتے ہیں اس سے پہلے آپ کی پرتکریہ جائیں گے جاننا چاہیں گے کی پششیمی اوپی میں چل کیا رہا ہے دیکھیں پششیمی اتر پردیش میں اس ٹائم ایک طرح بھاجپا چل رہی ہے اور بھاجپا کو لوگوں کو انہیں لانے کا دوبارے سے من بنا رکھا ہے اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جس گاؤں میں میں گیا اس گاؤں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک بھی گھر ایسا نہیں ہے جو بھاجپا سمرتن نہ کرتا ہو آج میں جاؤں گا آج دوڑالا گاؤں ہیں بڑا گاؤں ہیں ہمارا اور جاٹوں کا سب سے بڑا گاؤں ہیں آپ اسی میں جب میں جاؤں گا آپ خود دیکھ لیں گے کہ جاٹوں کی تمشتی جاٹ سماج کی بات کیونکہ آپ نے کی خود گرہ منتری نے جاٹ سماج کو بلایا اور یہ کہا کہ جاٹ سماج نراز نہیں ہے لیکن وپکشی اور اگر ہم سیدھے میں نام لے کر بات کروں اکھیلیش جاینت جو گھڑ بندن سے چناؤں لڑ رہے ہیں جاینت کا یہ کہنا ہے کہ جاٹ سماج پوری طرح سے ان کے ساتھ ہے تو کیا پرتیقی ہے آپ کی وہ بلکل غلط فیمی ہے اگر جاٹ سماج ان کے ساتھ ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنے جاٹوں کو ٹکٹ دیا انہوں نے تین جاٹوں کو کل ٹکٹ دیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے 21 جاٹوں کو ٹکٹ دیا تو بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ جاٹ ہیں یا ان کے ساتھ ہے آپ ہی بتائیں کس کے ساتھ ہے سمی کرن کو کیسے دیکھتے ہیں مسلم کو ٹکٹ دینا جو گھڑ بندن ہے ان کیوں کس طرح سے دیکھتے ہیں جو سمی کرن اب اس سمیں بن رہا ہے دیکھیں توشٹی کرن کی راجنیتی کرتے ہیں لوگ اور اکھلیش یادو شروع سے توشٹی کرن کی راجنیتی کرتے ہیں اور اسی راجنیتی کے چلتے ہوئے انہوں نے کسی کہیں بھی کسی جاٹ کو ٹکٹ نہیں دیا ایک آٹ ٹکٹ دیا ہے پوری کٹ بندنے سے ٹین ٹکٹ دیا ہے لیکن کھلیش یادو تو توشٹی کرن یہاں ایک سیوال خاص سیٹ ہے ہماری برابر میں ہمیشہ کوئی بھی پارٹی ہو وہاں جاٹ لڑاتی ہے اور جاٹ وہاں ادھیک تر جیت کے آتا ہے لیکن سماجوہدی پارٹی نے اس والی کہاوت پوری کری ہے کہ کوٹی کٹلے سے ہاتھ مطلب لگانا مال سب تیرا جین جی کو سیٹ دے دی اور پرتیاشی اپنا گلاب محمد جیسے اتار دیئے تو یہ ان کی توشٹی گن کی پرمانکتہ ہے جی اچھا کسانوں کو لے کر سب سے بڑا سوال اٹھ رہا ہے ویپکشی لگاتارے کہہ رہے ہیں کہ کسان بیجے پی سے ناراض ہیں کسان آندولن کے بعد بلکل آئیک دم ناراض نہیں ہے اور یہ اگر کوئی کہہ رہا ہے تو جھونٹ بولتا ہے آپ کسانوں مبھوم کے دیکھنا کسان ایک دم بیجے پی کے ساتھ ہیں اور بیجے پی سے خوش ہیں اور جو لوگ ہے ویپکش کو کچھ مددہ چکے مددہ بھی نہیں ہے وہ کہنے ہی سکتے بھی کاس نہیں ہوا تھوک دو جیسے شبدوں کا استعمال بھی راجنیتی میں اس بار کیا گیا آپ نے اس پر پرتیقریہ دی ہاں ہماری سرکار تھوک دینے والی سرکار ہے تو یہ کیا تھا اس کو تھوڑا وستار سے سمجھنا جائیں گے آپ نے سنا نہیں ہے اکھلیسی آدم جی نے کہا تھا کہ یہ تھوکو سرکار ہے تو ہم نے یہ اسی کا جواب دیا ہے آپ کیوں کہتے ہیں ٹھوکو سرکار ہم ٹھوکو سرکار ہیں ہم نے گنڈوں کو ٹھوک آئے اور پچھتر پرسنٹ قریب ٹھوک دی پچیس بچیں آپ کا ٹھوک جائیں گے اس میں کیا دکھتا ہے وہ گنڈوں کا سمرتن کرتے ہیں اگر وہ گنڈوں کا سمرتن کرتے ہیں تو آئے کھل کے کہ میں گنڈوں کا سمرتن کرتا ہوں اور سماجوادی پارٹی کے تو کل سر ہے ان کے تو خون میں گنڈا کر دی ہے تو انہیں تو ایک بات بری لگیں گی اگر گنڈے ٹھکیں گے تو انہیں تو برا لگے گا چونکہ وہ تو انہیں مہمان بنا کر رکھتے تھے کیا حالت تھی اتیک انساری کی مکتار انساری کی کیا حالت تھی آج امکان جیسے لوگوں کی آپ سوچ کے دیکھئے اچھا ابھی دو دن پہلے تین دن پہلے ایک تصویر سامنے آئی بلند شہر میں اکھیلیش یاداو جہن چودری کا کافیلہ جا رہا تھا سامنے پریانکا گانڈھی آ گئی پھر انہوں نے کہا کہ یہ ششتہ چار ایک بھینٹ ہے لیکن اس کے بعد کئی قیاس لگائے گئے کہ ہو سکتا ہے کہ تیاری ہو رہی ہو کہ بعد میں کہیں کینگ میکر کی بھومیکہ میں اگر کوئی آئے یا ہو سکتا ہے بعد میں اور گٹ بندن کو بڑھا کرنے کی بات ہے تو اسے کیسے دیکھتے ہیں اس ملاقات کو کئی طرح کی باتیں حالانکہ الالگ طریقے سے ہو رہی ہیں وہ اپنی طرف سے باتیں کہہ رہے ہیں دیکھیں یہ تو گٹ بندن پہلے بھی ہو چکا جب سہتالی سیٹے آئی تو کانگریس اور سپاکس گٹ بندن تھا اور ابھی جو گٹ بندن ہوا ہے اسے تو گٹ بندن کوئی کہیں نہیں سکتا وہ تو تھک بندن ہے سنگی سوم جی کو اب یہاں سن رہے تھے پششیمی یوپی میں کس طرح سے کیا کچھ چل رہا ہے اس ہر مسئلے پر بات کی میرٹ کے سردنا میں کیمرہ تو فیلال اس بلنٹن میں بس رہتے ہیں دیجئے مجھے اجازت اور آپ دیکھتے ہیں انڈیا نیوز